ویکسین کے لیے ان سی او سی کے اخدامات ملنے لگے سپرائز سمرات پاکستان کو آسٹرزینکا ویکسین کی ایک کروڑ ستر لاکھ دوز ملیں گی ایسد عمر کہتے ہیں فروری کے آغاز میں ویکسین سپلائی شروع مارچ میں ساٹھ لاکھ دوز فراہم ہوں گی کوویکس سے معاہدہ آٹھ ماہ قبل کیا فیصل سلطان نے کہا سائنو فارم کی پانچ لاکھ دوز کے علاوہ آسٹرزینکا کی ستر لاکھ دوز بھی پہلی سی ماہی میں مل جائیں گی حکومت اور کیپکو سمیت اٹھارہ پاور کمپنیز بجلی کے ٹیرف میں کمی پر متفق مفاہمتی یاداش پر دستخط ہو گئے چیرمن وابدہ لیفٹنین جنرل ریٹائر مزامل حسین بھی تقریب میں شریک ایمو ایوز کی آئندہ ہفتے ای سی سی اور بیپاک کابینہ سے منظوری کا امکان سنتالیس میں سے اکتالیس آئی پی پیس نیگل بائنڈنگ موہدوں پر رضا مند ہو گئی بینظیر کی پیاری زرداری کی راج دولاری وختاور بھٹو زرداری پیا گھر صدھاری بلاول ہاؤس کراچی میں رخصتی کی تقریب میں اہم شخصیات کی شرکت مہمانوں میں عرب امارات کے شاہی خاندان کے ارکان بھی شامل تھے مہمانوں کی پرتقلف خانوں سے توازو لیاری میں بھی وختاور کی شادی کا جشن منایا گیا مولانا فضل رحمان گلے شکوے تک آ گئے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے شکایت اپنوں سے ہوتی ہے معیشہ ڈوب رہی ہے ملک بچانے کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں عدالت دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو کل ادم قرار دے ٹرانسپرنس انٹرناشنل نے کرپشن کا بھانڈہ پھوڑ دیا اپوزیشن کا استیفوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے استیفوں کا مناسب وقت دوہزار تیس ہے وزیر خارج آشاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپوزیشن کی صفوں میں کنفیوجن ہے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں یوسف گلانی خرید و فروغ کے بغیر پنجاب سے سینٹر منتخب نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کو حکومت ملی تو معیشت دیوالیا ہونے کے قریب تھی وفاقی حکومت کا بھی دینیل پول کیس میں فریق بننے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں مقدمے میں فریق بننے کی درخواست دائر کی جائے گی وفاقی حکومت نظر سانی کیس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استعداد کرے گی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امریکہ سمجھتا ہے عمر شیٹ ملوث ہیں وہ پرل کے خاندان کیلئے انصاف چاہتا ہے عمر شیخ کی حوالگی کا مطالبہ نہیں دیا زمنی الیکشن حکومت کے خلاف ریفرینڈم من گیا زمانت ضبط کرا دی تو لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی عمران خان خود بھاگ جائے گا احسن اقبال کا وزیر آباد میں خطاب بولے عوام فیصلہ کرے مہنگائی اور پسماندگی کو ووٹ دینا ہے یا ترقی کو رانہ صنع اللہ نے کہا کہ اب کوئی کارکون گرفتار کیا گیا تو حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی کامیاب جوان پروگرام سست روی کا شکار دس لاکھ درخواست کسار قرض لینے میں کامیاب صرف پانچ ہزار خوش نصیبوں میں سے ارصر فیصد کا تعلق پنجاب سے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے سارے قرضیں سیالکورٹ میں تقسیم کر دی گئے مووینے خصوصی اس مانڈال کہتے ہیں قرض میرٹ پر دے رہے ہیں جماعت اسلامی حقوق کراچی تحریک کے سلسلے میں سڑکوں پر آ گئی شہر میں پچاس مقامات پر دھنے دیئے حافظ نئی مرحمن کہتے ہیں شہری پانی بجلی گیس اور اچھی ٹرانسپورٹ کو ترس رہے ہیں کراچی والوں کی گنتی بھی ٹھیک نہیں کی گئی سندھ حکومت کا یکم فروری سے تمام سکولز کھولنے کا اعلان نویں اور دسویں کے امتحانات یکم جولائے گیارویں اور بارویں کے اٹھائیس جولائے کو شروع ہوں گی پیپرز کا دورانیہ تین سے کم کر کے دو گھنٹے مقرر معروضی حصہ چالی سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا گیا سعید گنی کا کہنا ہے نیا تعلیمی سال دو اگست کو شروع ہوگا لاہور میں خراب کارکردگی پر بارہ سکولوں کے سربراہوں کو شوک آس نوٹیس سکولوں کے سربراہوں کو دو دن میں تحریری جواب کے ساتھ ایڈوکیشن آثورٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم ایڈوکیشن آثورٹی تسلی بخش جواب نہ دینے پر متعلقہ سربراہوں کے خلاف کارروائی کرے گی سیکیورٹی فورسز کی کوششوں سے پاکستان میں ام لوٹ آیا کراچی میں گوادر سے شاندار ام ریلی نکالی گئی پچاس بائک رائیڈرز اور پچاس گاڑیوں پر مشتمل قافلہ گوادر پہنچا مقامی افراد میں پرسا پاکست اقبال کیا اسٹیڈیا میں سبز حلالی پرچموں کی بہار آ گئی پاکستان زندہ بات کے فلک شگاف نارے بھی لگائے گئے کراچی ٹیسٹ کے اختتام پر نئی رینکنگ جاری بلے باسوں میں بابر آزم کی ایک درجہ تنظلی چھٹی سے ساتھیں پوزیشن پر چلے گئے ویلیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار ازر علی پندرہ پوزیشن پر آ گئے بولرز میں پت کمنس پہلے اور سٹور براڈ دوسری نمبر پر ٹاپ ٹن میں کوئی بھی پاکستانی بولر شامل نہیں بانٹ سٹاکس کی آل راونڈر سلے ٹاپ پوزیشن کراچی کی دیواروں کو خوبصورت بنانے کمیشن مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے سٹورنٹس ان ایکشن طلبہ و طالبات نے مزار قائد کے سامنے دیواروں کو خوبصورتی سے رنگ دیا وال چوکنگ کو صاف بھی کیا دنیا کے بلند ترین پہاڑ پر موجود کچھرے کے استعمال کا منفرد منصوبہ نپال میں پرانی آکسیجن بوٹلز ڈبوں ٹینس رسیوں سیڑھیوں اور دیگر اشیاء سے فنپارے بنائے جائیں گے اور فلموں کو کئی دل فریب نغمے دینے والے ماسٹر عبداللہ کو بچھڑے ستائیس برس پیٹ گئے ماسٹر عبداللہ نے تین دہائیوں سے زائد عرصے تک انگینت لا زوال اور سوپو ہٹ گیتوں کی موسیقی ترطیب دی ان کی ترطیب دیئے مدھر سرو کا سہر آج بھی تاری ایف بی آر نے جولائی تا جنوری حدف سے زائد ریوینیو حاصل کر لیا ہے ایف بی آر نے بیس عرب روپے سے زائد ٹیکس جمع کیا ہے ایف بی آر نے مالی سال کے پہلے سات ماہ میں دو ہزار پانچ سو پچاس عرب روپے کا ٹیکس حدف رکھا جولائی تا جنوری دو ہزار پانچ سو ستر عرب روپے سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیا ہے ایف بی آر نے جولائی تا جنوری حدف سے زیادہ ریوینیو حاصل کر لیا ہے ترجمان ایف بی آر کے مطابق ابوری آداد و شمار کے مطابق مالی سال کے پہلے سات ماہ کا دو ہزار پانچ سو پچاس عرب روپے کا ٹیکس حدف تھا تاہم جولائی تا جنوری دو ہزار پانچ سو ستر عرب روپے سے زیادہ ٹیکس جمع ہوا دسمبر میں تین سو چالیس عرب روپے حدف کے مقابلے میں تین سو تریسٹھ عرب روپے جمع ہوئے جولائی تا جنوری ٹیکس ریوینیو میں ساڑھے چھ فیصد اضافہ ہوا جبکہ جنوری دو ہزار اکیس میں ٹیکس محاصل میں بارہ اشاریہ چھ فیصد بہتری ریکارڈ کی گئی موجودہ مالی سال مجموعی ٹیکس حدف چار ہزار نو سو تریسٹھ عرب روپے ہے ابوری عداد و شمار کے مطابق سات ماہ میں انکم ٹیکس محاصل میں پانچ اشاریہ دو فیصد اضافہ ہوا اور نو سو پنتالیس عرب روپے جمع ہوئے سیلز ٹیکس حدف سے پیجھتر عرب روپے زیادہ یعنی ایک ہزار پیجھتر عرب روپے جمع ہوا پیڈل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں گزشتہ سال سے پانچ فیصد زیادہ ایک سو انچاس عرب روپے وصول ہوئے ایف بی آر کے مطابق اکتیس جنوری تک سٹیکس محاصل میں مزید اضافہ متوقع ہے حتمی عداد و شمار یکم فروری دو ہزار اکیس کو سامنے آئیں گے جبکہ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں حدف سے چھپن عرب روپے سے زیادہ تین سو ستانوے عرب روپے جمع ہوئے سات ماہ میں ایک سو اٹھائیس عرب روپے کے ریفنڈز بھی جاری کیے گئے